موسیقی 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 پنجاب پولیس نے کہہ دیا ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے اور اس کے علاوہ بھی منسٹری اور ڈیفنس سے بھی جو سیکیورٹی درکار تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق وہ سیکیورٹی مل نہیں رہی تھی اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ کیا طریقہ کار ہے کہ اسیملیوں کو تحلیل کر دیا گیا اور جو فیصلہ بھی آیا سپرین کورٹ اف پاکستان کا اس پر کوشن کیا گیا کہ جی فیصلہ چار تین سے آیا ہے کیونکہ جو جڈجز پہلے بنچ بینچ کا حصہ تھے اور جو علیدہ ہو گئے سے اور جو ان کے نوٹس تھے اس پر مبنی انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ یہ چار تین سے آیا ہے لہٰذا ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے اور جو فنڈز کا اجرام ہونا تھا وہ بھی نہیں ہ ہوا پھر کیا کسی کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجا گیا نہیں کیا کسی کو توہین عدالت کے نوٹس کے نتیجے میں گھر پھر جانا پڑا ہرگز نہیں یہی سب سوچ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کو خواجہ آسل صاحب اس وقت منسٹری ہیٹ کر رہے تھے منسٹری آف ڈیفنس سیکرٹری ڈیفنس کو ان سب کو عدالت میں بلایا جائے گا توہین عدالت کا کیس چلے گا سزائیں ہوں گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور یہ سب ہم کیوں توقع کر رہے تھے ہم اس وقت سے توقع کر رہے تھے بیسیت پاکستانی کہ یہ سب ماضی میں ہو چکا ہے یوسف رضا گلانی بھی توہین عدالت کی ہی وجہ سے ان کو گھر بھیجا گیا تو کیا یہ دوبارہ ہوگا اس کے علاوہ اور بھی سیاست آنے لیکن جو ٹاپ موسٹ پرائم منسٹر اس وقت کے تھے یوسف رضا گلانی صاحب ان کی منہ مثال اسی وقت سے بکاوز اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے معاملہ بڑھتے بڑھتے آگے بڑھا اور پانچ سال مدت مکمل کی اسیمبلیوں نے قوم اسیمبلی بھی تعلیل ہوئی بلوچستان کی اسیمبلی بھی تعلیل ہوئی سینٹ کی اسیمبلی بھی تعلیل ہوئی اور پھر ایک دفعہ پھر وہی سوال کہ کیا نوی روز میں انتخابات ہوں گے نوی روز میں انتخابات پھر نہیں ہوئے اس دوران جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا رہا وہ ہم سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کس طرح سے گرفتار ہوتی رہی وہ بھی ہم نے دیکھا کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کہ جو ٹاپ کے لوگ تھے پہلی ٹیئر میں وہ پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹیز میں گئے کیوں گئے کیسے گئے کیا کیا پریس کانفرنس ہوئی نہیں سب نے ہم نے دیکھا اور ہم نے پولیٹیکلی ہم نے دیکھا کہ بلو دہ بیلٹ بہت سے معاملات ہوئے کچھ انٹریوز ایسے نشر ہوئے جو بلو دہ بیلٹ سے قابل اعتراض تھے اور اس سب کے دوران پھر جب فائنلی اسی سال سن دوہزار تئیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے بندیال صاحب کے بعد نئے چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسہ صاحب ان کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ آٹھ فروری کو انتخابات ہونے اور آٹھ فروری کے انتخابات کی تاریخ کے بعد پھر جب یہ شیڈیول بھی آب آ گیا اور وہ شیڈیول بھی تب آیا جب دوبارہ سے سپریم کورٹ نے انتخابات کیا اور شیڈیول کی آنے کے بعد کاغذاتیں نامزد کی جس طرح سے جمع ہوئے اور پھر کاغذاتیں نامزد کی جمع ہونے کے بعد جس طرح سے پروپوزرز اور سیکنڈرز کو جن کا تعلق پاکستان دہری کے انصاف سے یعنی کہ پاکستان دہری کے انصاف کے امیدواروں کے سپورٹ کرنے والے ہیں ان کے سیکنڈرز پرپوزرز تھے ان کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو غائب کیا جا رہا ہے اور اسی سب میں ہم نے دیکھی آج کی جو ڈیولپمنٹ جس میں فارن منسٹر آف پاکستان شام امود کوریشی صاحب جو پاکستان کی نمائنگی انٹرنیشنلی کر چکے ہیں فارم اتحدہ میں کر چکے ہیں انٹرنیشنلی دیگر مبالک میں کر چکے ہیں اور ایک دفعہ نہیں بلکہ پہلے پاکستان بیولز پارٹی کے دور میں بھی فارن منسٹر ہے ان کی گرفتاری اور سائفر کیس اور پھر سائفر کیس پر ان کی زمانت منظور ہوئی زمانت کو لے کر بھی فوری طور پر یہاں نہیں کیا گیا کل جب رہائی متوقع تھی تو اس وقت پتہ یہ چلا کہ ڈی سی راولپنڈی نے ان کو پندرہ روز کے لیے جیل میں ہی اڈیالہ جیل میں ہی نظر مند کر دیا اور وہ نظر مندی کب تک تھی وہ نظر مندی تب تک تھی کہ جب تک اگلا معاملہ تہنی ہو جاتا یعنی کہ اگلا کیس تیار نہیں کر دیا جاتا اور آج شاہ محمد قریشی صاحب کو جب رہا کیا گیا جیل سے جیسی وہ باہر آئے تو وہاں پر پولیس موجود تھی کونسی پولیس موجود تھی پنجاب پولیس موجود تھی اور پنجاب پولیس نے ان کو وہاں سے گرفتار کیا ان کو دھکیہ دیئے گئے اور ان کو بکتر بند گاڑی میں وہاں سے ڈال کے زبردستی وہاں سے روانہ ہو گئے یہ سب آج ہو رہا ہے آج کے پاکستان میں ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں اور الیکشنز سے پہلے as far as I remember میں نے تو نہیں سنا کہ یہ سب کچھ اس طرح سے اس حد تک ہوتا رہا ہو جس طرح سے اس دفعہ ہو رہا ہے مطلب there has been a no precedent when it comes to what we saw this morning اور آج میں آج ہی کی تاریخ میں آئی جی پنجاب کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس الیکشنز کے لیے اتنی نفری نہیں ہے یعنی کہ وہی بات جو پہلے پنجاب میں جب الیکشنز ہونے تھے سن دوہزار تیس مئی اسیمنیوں کو تحلیل ہو جانے کے بعد تب بھی کہا گیا تھا کہ ہمارے پاس نفری نہیں اور آج ایک دفعہ پھر کہہ دیا گیا ہے so are we heading towards the delay of elections آج کے پروگرام کا یہ basic question اور اس کے علاوہ where are we heading politically لیے کیسے حالات بہتر ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا کوئی کہیں سے ریلیف متوقع ہے یا نہیں پی ایم ایل این کہاں سٹینڈ کرتی ہے الیکشنز کو لے کر پاکستان بی وز پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے یہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکاس کریں گے اپنے موضوع مہمانوں کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سینہ صاحبی تذکار اسحار رانہ صاحب نے اسحار رانہ صاحب کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمیں جوائن کیا ہے سینہ صاحبی تذکار نسیم صدیقی صاحب نے نسیم صدیقی صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ for joining us in the show tonight اور ہمیں جوائن کیا ہے وکیل پاکستان تحریکن صاحب چودری خالد یوسف صاحب نے خالد صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں میرے خیال میں میں ذرا ٹیم سے بھی معلوم کرلوں کہ کیا بھی ہم shall we take a break یا ہم continue کرتے ہیں جی سب سے پہلے جی اسحار رانہ صاحب آپ نے سنی لیا کہ میں آپ سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں تو آپ بھی بتا سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو چکا ہوگا کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں so over to you اسحار رانہ صاحب دیکھیں میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ چلیں جو بھی ہو رہا ہے اور جس انداز میں ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ لیکن جس احتمام سے اسے دکھایا جا رہا ہے وہ بڑی دلچسپ بات ہے اور جس طرح منظرکشی کی جاری ہے ویڈیوز بن رہی ہیں اور پھر وہ وائرن ہو رہی ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہیں کوئی ایک ایسا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ ہم نے یہ میسیج دینا ہے کہ ہماری جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں بس وہی سب کچھ ہے باقی کچھ بھی کہیں میٹر نہیں کرتا اور اس ساری صورتحال پہ دگران حکومت جس دھڑلے کے ساتھ اور جس دیدہ دلیری کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہی ہے مجھے تو ایسا نکھتا ہے کہ جیسے وہ بڑی لانگ ٹرم پر ان کی سوچ ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں اور وفاقی حکومت کو بھی آئین سے اوپر ہو گیا ٹائم پنجاب کے پی کو بھی ہو گیا تو جب کہتے ہیں وہ ایک سبیہ خانم کی فلم آئی تھی ایک گناہ اور تھی تو جب وہ بندہ ایک گناہ کر لیتا تو وہ کہتا ہے جب کری لیا ہے تو سارے کر لیتے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے لیکن آپ مجھے کہیں فیل ہو رہا ہے کہ میاں نواشی صاحب بھی کوئی قید ہو کر رہ گئے ہیں اور ان سے کہیں زیادہ آزاد جو اڈیالہ جیل میں محصوم خان ہے نا وہ فری ہے کیونکہ کی عوام تک رسائی اور ایکسس جو ہے وہ اتنی ہے کہ یہ باہر بیٹھے میں میاں نواشی صاحب جو بظاہر آزاد ہیں وہ مجھے قید لگتے ہیں وہ صرف وہ پارلیمانی کمیٹی اور وہ سینٹرل اگزیکسیو کمیٹی اور ان لوگوں کے اندر گھر کے وہ بول بول کے گھر چلے جاتے ہیں ان کا براہ رہا سواب سے کوئی ترابتا ہے یہ سالوک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایک خاص رول دے دیا گیا کہ بس آپ نے اس سے آگے نہیں بڑھنا تو یہ ساری صورتحال تو یہ ساری صورتحال تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ دھون میں آج اور باہر نکلاؤں کوئی اتنی شدید دھونتی کے ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ دھون کے بادل پاکستان کی سیاست اور جمہوریت میں بچھا گئے کیونکہ نہ یہاں پہ اخلاقیات نظر آ رہی ہے نہ کوئی ایڈیالوجی نظر آ رہی ہے نہ کسی سیاستی لیڈر کا سیاستی موظف کردار نظر آ رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میاں نواشی صاحب کم اتنا ہی کہہ دیتے ہیں جیسے مجھے دکھ ہوا آ جا اپنے صدر موملکت کی ٹویٹ دیکھ کے کہ کیا اتنا زیادہ ہم اس کا شکار ہو چکے ہیں خوف کا کہ ہمارا دیاست کا سربراہ ڈرسے ڈرسے جو ٹویٹ کر رہا ہے وہ بیٹوین دی لائن کوئی بات کہہ رہا ہے اس میں بھی جورت نہیں ہو رہی کہ وہ کھول کے صاحب طور پر کنڈیم کر سکے کسی بات کو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح شاہ محمود فوریشی کو مجھے لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کو دھکے دیے گئے سپریم کورٹ کے جیجز کو دھکے دیے گئے شاہ محمود کریشی نے جب وہ کاغذ دکھایا سپریم کورٹ کا اور جیجز کے نام لیے اس کے بعد پولیس والوں نے جس طرح دھکے دیے وہ اس بات کی علامت تھی کہ سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے جیجز کے فیصلے جو ہیں وہ اسی قابل ہیں کہ انہیں ایک پولیس والا دو پول ایک پول والا آئے اور وہ آکے ان کو تھکے دیتا وہ ان فیصلوں کو بارتے ہیں ایک ایسے جو آج سپریم کورٹ کے جیج سے بھاری ہے سپریم کورٹ کے جیج آخر میں تھکے کہتے تھے کہ جی اللہ کا واسطہ ہے پھر پریس کانفرنسی کر لیں کیونکہ میں ایسے جو سے زیادہ تگڑا نہیں ہوں تو پھر جس نظام کے اندر صدر بیبس ہو جائے سپریم کورٹ بیبس ہو جائے اور ایسے جو تگڑا ہو جائے تو آپ سمجھ لیں نہیں تو آپ کا کیا دل کرتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں ڈیموکرسی نہ کہا جائے اور اگر ڈیموکرسی نہ کہا جائے تو پھر یہ الیکشن بھی نہ ہوں یہ سارا جو کھیل ہے یہ بھی نہ کھیلا جائے آپ چاہتے ہیں کہ سیدھا سیدھا دوسرا معاملہ ہو جائے تو مجھے ایک بار ہوتا ہے میں نے مشرف صاحب کا بھی وہ دیکھا تھا ریفرینڈم اور جاؤ لگ کا تو اس میں ریفرینڈم میں کیا تھا کہ آپ کو ایک چائز دی گئی تھی کہ آپ نے صرف ایک بندے کو مطالق کرنا ہے تو کیا یہ سارا کچھ ایک ریفرینڈم نہیں ہے نواز شریف کے لیے کیا ساری چیزوں کو اس طرح نہیں کیا جارہا کہ صرف آخر میں ایک نواز شریف اکیلے کھڑے رہے جائے باقی سب غائب ہو جائے تو کیا آپ کیسے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے یہ تیہ کر لیا ہے میں نے پہلے بھی ایک دخواست کی تھی کہ بہتر یہ ہوگا کہ میاں نواز شیف صاحب ایک فیریس بنائے ارکانے اسمبلی کی اور اس میں کئی کئی استعقام پارٹی اور زرداری صاحب کو بھی اکاموڈیٹ کر کے یہ فیریس دے دیں الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کہے کہ یہ ارکانے اسمبلی ہیں آپ سے پیسے بچے گی اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا جو جمہوریت کا بھرم ہے نا وہ تھوڑی سی شرم ہے وہ بھی بچ جائے گی آپ سیدھے سیدھے انہیں اسٹریکٹ کر دیں انہوں نے جب ہونے ہیں جب آپ نے کسی کو ان کے کلاف مقابلے میں کھڑے نہیں ہونے دینا تو بجائے پیسے قوم کے ضائع کرنے کے اس طرح کرنے کے والے نان اور بریانی کے لیے لیے پیسے دے دے کے لیے یہ ویسے کلاف ویسے نسیم صدیقی صاحب عصار رانہ صاحب نا میں یہ پچھلے کچھ شفتوں سے دیکھ رہا ہوں بڑی خوبصورتی سے کوئی نہ کوئی ایک آدھ ایسا لفظ ایک آدھ ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ جو خیر مجھے تو بڑا پسند آتا ہے پھر میں وہیں سے بات کو لے کے آگے بڑھتا ہوں بھی پچھلے دنوں میں بھی انہوں نے کہا تھا اپنے پروگرام میں جو یہ کیا کرتے ہیں روزانہ میں نے خیر اس کو اپنے پروگرام میں بھی کوٹ کیا تھا آج انہوں نے پھر کہہ دیا بھرم اور شرم تو نسیم صدیقی صاحب بھرم اور شرم ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم علی بہت شکریہ آگیا کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے تم ہوتی تو ایسا ہوتا تم ہوتی تو ویسا ہوتا مگر ایسا ہو نہ سکا تو آپ کی خواہشات بڑی اچھی ہیں لیکن جیسے سارا رضا آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ لڑکا تو پیدا ہو گیا پورے محلے میں پوری دنیا میں شور تو مچ گیا کہ لڑکا جی ہو گیا اب وہ مندیدہ نا کی رکھے ہیں اس کا پرابلم ہے کہ مندیدہ نا نہیں رکھا جا رہا لیکن آپ کو نظر تو آ رہا ہے کون سا نظام چل رہا ہے اس ایس ایچو کی کیا مجال اس ایس پی کی کیا مجال کہ وہ سابق وزیر خارجہ کو اس طرح گھسیتے ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا یہ جدر سے آرڈر آ رہے کس کے آرڈر آ رہے نگران گورنمنٹ کے آرڈر تو نہیں آ رہے نا جدر سے آرڈر آ رہے نہ اس کا کوئی نام لیتا ہے نہ کسی کو پتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے اور دوسری طرف جو بات ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر شاہ محمد قریشی کے ساتھ آج یہ واسعہ پیش آیا ہے تو نواز شریف صاحب کو اس کی مضمت کرنی چاہیے تھی سوری زرداری صاحب اس کی مضمت کرتے چھوڑک چلو اس بڑے لیول پہ نہ کرتے ان کے چھوڑے لیول کے جو لیڈر حضراتے وہ کر دیتے لیکن اب مضمت ختم ہوگی ہے مزے لیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کسی سیاستدان کے ساتھ رسیم صاحب آپ تو باہر لندن میں موجود ہیں یہ بتائیے میں نے خود تو خیر میری نظر سے جو گزرا وہ بی بی سی انگلیش تھا ایم شور کہ باقی بھی انٹرناشنل میڈیا نے اس کو چلایا ہے اس خبر کو یہ ایسی وائرل ہوئی ہے یہ والی ویڈیو کے پوری دنیا میں دیکھی جاری اور مزے کی بات یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ انگلینڈ میں بھی دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی لائن کے پیچھے کھڑا ہوئے اور وہ لائن میں پولیس کی جوریس ڈکشن نہیں ہے لے بھی پولیس سارا دن وہاں کھڑی رہے گی اور اس کو کسی طرح مناتی رہے گی کہ تو لائن کے ادھر آ جاتا کہ ہم تجھے گرفتار کر سکے لیکن لائن کروس نہیں کرے گی کبھی نہیں کرے گی نگوشیٹ کرے گی ہمارے یہاں پہ تو اتنی بدماشی ہے کہ وہ پولیس والا جیل کی حدود میں گز گیا واسخ گسیٹ کے لیا یا سپریڈینڈین جیل نے کوئی اس بات کا ایکشن نہیں لیا کہ تم نے میری حدود سے کس طرح نہیں نکال پا رہے ہیں اس سارا نظام نے بلکہ صحیح کہا کہ وہ غصہ انہوں نے شاہ محمود قریشی کے اوپر اتار دیا ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح پچھلے سابق چیف جسٹس افتخار چودری کے بال پکڑ کے ان کو کھیچا گیا تھا تو یہ آرڈرز کہاں سے آتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے جدر سے آرڈر آتے ہیں اس کے آگے جج بھی بے بس ہے صدر مملکت بھی بے بس ہے پوری بیوروکریسی پوری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے سامنے بے بس ہے آرڈر چل رہے ہیں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے آپ نے جو تجربہ ناکام تجربہ پچھلے سال کا کیا تھا جس طرح آپ نے اپنے انٹروں میں بڑی باتیں کی اصل میں تجربہ آپ کا ناکام ہو گیا تھا جب آپ تحریک عظم اعتماد لائے تھے آپ نے کہا کہ عوام مٹھائی باتے گی بڑی خوشی کے شادیانے بجائے جائیں گے لیکن وہ تو آپ کے گھلے الٹا پڑ گیا اس کے بعد آپ نے جو کام بھی کیا یعنی کہ جب ہم کیمسٹی کی لیب میں ہوتے تھے نا اور کوئی ہم لٹمس ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہم نے کوئی غلط کیمیکل ڈال دیا ہے اب وہ جناب وہ دھوا بھی نکلنا شروع ہو گیا وہ بلبلے بھی بننا شروع ہو گئے لیکن ہم کسی طریقے سے کچھ اور کیمیکل ڈال رہے تو آگ بڑھکنا شروع ہو گئی اور کیمیکل ڈالا تو پڑھنا چلا وہ جو بیکر ہوتا تھا وہی ٹوٹ گیا تو تجربے نہ کریں جو کچھ ہو گیا اس کو ریورس کرنے کی کوششیں کریں کیونکہ ابھی تک کوئی چیز کامیاب نہیں ہے پاکستان میں عدم استحقام کتنا بڑھ گیا ہے اگر عمران خان کی حکومت کے اوپر اس طرح سازش کے تحت عدم اعتماد نہ لائی جاتی وقت پہ الیکشن ہوتے تو شاید آج ملک میں سیاسی استحقام موتا نوازشریف صاحب زیادہ پاپولیٹی کے ساتھ آ چکے ہوتے عمران خان صاحب شاید اپنی جون کی جس طرح انہوں نے حکومت کی اس کا محضہ بغت رہی ہوتے اور اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہوتے لیکن آپ نے نا پنجاب کے آئین اور قانون وہاں پر نہیں ہے جب الیکشن کی باری تو کوئی آئین اور قانون نہیں ہے جب ایک چیف جسٹس کہتا ہے کہ آٹھ پروری کو الیکشن ہوں گے تو وہ پتر کی لکیر ہے جب صاحب کا چیف جسٹس کہتا تھا کہ چودہ مائی کو الیکشن ہوں گے تو وہاں آپ اس کو ہوا میں اڑا دیا کرتے تھے اور آج بھی جو حالات ہیں یہ بہتری کی طرف نہیں کی جا رہے ہیں بہتری کی طرف نہیں جا رہے میں اس موقع پر ایک بریک لے لوں اور پھر اگلے حصے میں ہم ذرا اسی پوائنٹ کو ذرا تفصیل سے ڈسکاس کریں گے کیونکہ جو آپ نے کہا کہ آگے حالات بہتری کی طرف نہیں جا رہے تو پھر اس پر میرا بنیادی سوال یہی ہوگا کہ کیا الیکشنز آٹھ فروری کو ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے اور پاکستان دیرے کے انصاف کو کن مشکلات کا سامنا ان کے کینڈیٹس کو کن مشکلات کا سامنا ہے نومینیشن پیپرز کے فائل ہو جانے کے بعد اس پر ہم خالد صاحب سن کی رائے لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد بریک جی ڈسکسن کو آگے بڑھاتے ہیں آگے بڑھاتے ہوئے خالد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں پی ٹی آئے کے بطور وکیل آپ پی ٹی آئے کی نمائنگی کرتے ہیں جو پی ٹی آئے کے لیے جو قانونی جنگ لڑ رہی ہے پی ٹی آئے اس میں آپ کافی ایکٹیو ہیں یہ بتائیے گا کہ اب نومینیشن پیپرز فائل ہو چکے سکروٹنی کا مرحلہ آج بانی پی ٹی آئے کی جو کاغذات جمع ہوئے تھے ان کی بھی سکروٹنی ہو رہی تھی اور وہاں پر بھی وکلا گئے ہوئے تھے اور وہاں پر یہ بحث ہو رہی تھی ایک تو جو جن کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا ہے وہ ہلکے کے ووٹر ہی نہیں ہیں اور دوسرا پھر یہ ہے کہ جی اس پر آپ بانی پی ٹی آئے کو یہاں پر بھلے بلا لیں ان کے سامنے بات ہو جی اور وہاں پر عدالتوں کے بھی مختلف آرڈرز کے ریفرنسز دیے جارے سے پی ٹی آئے کی وکلا کی طرف سے کیا صورت آئے آن گراؤنڈ دیکھیں پہلے تو جب کاغذات نمزدگی وصولی کا وقت تھا تو اس وقت جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ کارکنان لیڈران یا لوگ جب کاغذات نمزدگی جمع کروانے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے تو سب سے پہلے تو ان کو کاغذات نمزدگی نہیں دیے جاتے تھے یا پھر گرفتار کر لیا جاتا یا غوا کر لیا جاتا اور جب اس ملے کے اندر کسی حد تک پاکستان تحریک انصاف کے وابستہ لوگوں کے جب نامینیشن پیپرز جمع ہو گئے تو اس کے بعد اب جو ہے وہ تجویز کنوندہ اور تائید کنوندہ جو ایک بنیادی شرط ہوتی ہے نامینیشن پیپر کے اوپر تو ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ اس کو بنیاد بنا کے وجہ بنا کے کاغذات نمزدگی مسترد کیے جا سکیں اور اس کے علاوہ اب جو ہے جو ایک نئی آہ کانون کے اندر ایک نیا کانون گھر لیا گیا جو کہ نہ پارلیمنٹ سے پاس شدہ ہے نہ اس کا آہین کے اندر ذکر ہے نہ الیکشن ایکٹ کے اندر ذکر ہے اور نہ ہی الیکشن کے رولز کے اندر ذکر ہے آہ ڈس کوالیفکیشن کرنے کے لیے یا کاغذات نمزدگی مسترد کرنے کے لیے دیگر جو آداریں آہ سٹیٹ کے جیسے ایف بی آر آئی یا نیب ہے ان سے رپورٹس مگوائی جا رہی ہیں تاکہ اس کو بنیاد بنا کر کاغذات نمزدگی کو مسترد کیا جا سکتے جائے نہیں تو کیا ہے اس سے پہلے ان اداروں سے نہیں پوچھا جاتا تھا جب سکروٹنی ہوتی تھی نہیں نہیں جب پہلے جب جب بھی سکروٹنی ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک ایفیڈیوٹ لگتا ہے ساتھ اس کے بیانہ حالفی ہوتا ہے اس میں تمام چیزوں کی بیانہ حالفی دی جاتی ہے اس کے علاوہ آرٹیکل 62 اور 63 کی جو کوالیفکیشن اور ان کو سامنے رکھا جاتا اور وہی بنیادی شرط ہیں کسی بھی پاکستانی شہری کے کاغذات نمزدگی کو قبول کرنے اور مسترد کرنے کے لیے لیکن جہاں بھی بات پاکستان تحریک انصاف کی آتی ہے تو ایسے ایسے نئے ذابطے بنا لیے جاتے ہیں نئے ذابطے گاڑ لیے جاتے ہیں ایسے جن کا نہ قانون کے اندر ذکر ہوتا ہے نہ آئین کے اندر ذکر ہوتا ہے ایون نہ کے رولز کے اندر ذکر ہوتا ہے اور صرف اور صرف ایک ہی چیز ان کے بنیادی پرائم ٹارگٹ کے اندر ہے کہ کسی بھی طرح جو پہلے کاغذات نمزدگی جمع ہو چکے ہیں تاکہ اس میں سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈس کوالیفائی کر کے ایک کھلا میدان چھوڑا جائے تو جس میں ایک ہی گوڑا جو ہے وہ ریس کے اندر دھڑا دیا جائے اور پھر آخر میں اعلان کر دیا جائے کہ جی گوڑا جیت گیا ہے اب ایسے نہ تو ریسیں جیتی جا سکتی ہیں اور نہ ہی مقابلے جیتے جا سکتے ہیں یہ تو ون مینش ہوا ہے اس سے بہتر ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک تجویز تھی اور آورال پاکستان کی عوام بھی اب یہی کہتی ہے کہ بہتر آپ نے جن کو بٹھانا ہے ان کی ایک لیسٹ بنائے اور ان کو ڈیکلیر کر دیں اور الیکشن کمیشن کو دیں اور وہ قرار دے دیں کہ یہ وزیراعظم ہے یہ آپ کا وزیر ہے اور یہ چیف منسٹر ہے تو اب یہی حل رہ گیا ہے دیکھیں الیکشن جب ہوتا ہے اس کا ایک پراپر پروسیس ہوتا ہے اس کا ایک ماحول ہوتا ہے الیکشن سے چھ مہینے تین مہینے پہلے پولیٹیکل ایکٹیوٹیز شروع ہو جاتی ہیں میں پچھلے کافی دنوں سے ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ان کی سیاسی سرگرمیوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے جتنی بھی ایکٹیوٹیز تھی شہروں کے اندر چاہے وہ کمرشل ہوں چاہے وہ سماجی ہوں وہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہیں پہلے جہاں آپ کو عوام کا ایک جمع غفیر گونتا نظر آتا تھا عوام کا ایک جو جو اپنی سرگرمیوں کے اندر حصہ لیتی نظر آتی تھی شہری سرگرمیوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں آپ بالکل ویران پڑے ہیں ہمارے بازار ویران پڑے ہیں ہماری گلیاں ویران پڑی ہیں کوئی نہ کام ہو رہا ہے نہ کربار ہو رہا ہے نہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی شہریہ وہ تعفض کا احساس کرتا ہے مجھے یاد آتا جب ہم سکول یا کالیج لائف کے اندر ہوتے تھے تو کوئی بھی شخص جو باہر کسی تھانے کچیری یا کورٹس کے اندر جاتا اور شام کو آکے کہتا جی اس ملک کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں گئی تو اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے شاید یہ ایک فارملی رسمی جملہ ادا کر رہا ہے لیکن آج ہم جب دیکھتے ہیں تو لٹرلی ہمیں ایسا بالکل نظر آتا ہے کہ نہ تو پاکستان کے اندر کسی عدالت کا وجود ہے آج جیسے شاہ محمود قریشی کو ان کی زمانت کے باوجود گرفتار کیا گیا نہ سپریم کورٹ کا وجود ہے نہ کسی ہائی کورٹ خالد صاحب یہ کیا پی ٹی آ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ ایسا کچھ ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جب رہا کیا جائے گا تو ان کو فوری طور پر دوبارہ بھی کسی نہ کسی کیس میں ڈال کی گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس پر بیل بھی فور ریسٹ کے لیے بھی تو کوشش کی جا سکتے دی ذرا اگر ورکنگ اس طرح اس طرح کی جاتی دوسرا یہ کہ جس مقدمے میں جس کیس میں ان کو اٹھایا گیا اس کی کیا تفصیلات ہیں دیکھیں اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آ گیا تو آمیں بھی اس پر امید تھی کہ شاید سپریم کورٹ کے سامنے اس کے فیصلے کے سامنے اس کے تقدس کا خیار رکھا جائے گا اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے گا اب ہمیں تو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس طرح مسترد کیا جائے گا اور اس طرح اس کی بہرمتی کرتے ہوئے گرفتار کیا جائے گا باقی جہاں تک شاہ صاحب کے مقدمات کا تعلق ہے تو جہاں تک میرے بہترین علم و یقین کے مطابق ان کی جتنے مقدمات کے اندر وہ نامزت تھے ان کی درخواست زمانت کا ولد گرفتاری منظور تھی اور جہاں تک یہ جو آہ کیس ہے اس کیس کے اندر آہ راولپنڈی ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے جب آہ ہائی کورٹ نے جب اس کے سامنے کچھ درخواست زمانت نہیں تو انہوں نے اس بنیاد پر درخواست زمانتیں مرضور کی تھی کہ ان کے اندر نہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے نہ موقع کے کسی آہ شخص کا کوئی بیان ہے نہ کوئی ایسا میٹیریل ہے تو وہ اس کیس کے اندر اب ان کو اٹھایا گیا ہے کہ جس کے اندر نہ تو سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے نہ ہی کسی بھی جو موقع کا گواہ ہے اس کا ایک بیان ہوتا ہے ایک سو ایک سٹھ کا بیان نہ نہ وہ موجود ہے نو مہی کو حالانکہ اس دن جو شاہ محمود قریشی ہیں وہاں تو اس موقع پر موجود ہی نہیں تھے جسے جی ایچ کیو حملہ کیس کھا جاتا ہے ایسا رانہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آٹھ سروری کو انتخابات ہو جائیں گے آج آئی جی پنجاب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنی نفری نہیں ہے بندہ کٹ گیا ہے بھائی بات یہ کہ اس بات کو میں آپ سے ڈفرس نہیں کروں گا میں گھر جا کے اپنی بی بی سے نہیں نہیں اب آپ کر سکتے ہیں وہ چھٹیوں پر ہے نا میں یہ کہنے لگا تھا وہ کہتے ہیں نا میاں جی گھر نہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں اور میں بڑا خوش ہوں اس بات پہ کہ ملک میں آگ لگی ہے اور ہمارے کازیل کزائے صاحب جو ہیں وہ نیوئیئر منانے کے لیے یہ میں سمجھ کہ ایک روکشن مثال ہے کہ ہماری جوڑیشری جو ہے وہ پاکستان کے سسٹم اور آئین کو کتنا ایمپورٹنس دیتی ہے جب گھر میں آگ لگی بھی ہے اور دھر کے مالک جو ہیں وہ باہر جا کے نیوئر منا رہے ہیں تو بہت ٹھیک ہے لیکن مجھے جو کھٹکا میں نے بہت دن پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے پروڑام میں کہ یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں وہ پنجابی مکہ جو جملہ نہ ناتحت ہوتے رہ گئے ایسا نہ ہو کہ ناتحت ہوتے رہ جائیں اور پھر ایک اتنا بڑا فرینک ہو جائے میاں صاحب کے ساتھ جو اسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ وہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے انہیں چنا تھا مجھے ڈر یہ کہیں میاں صاحب کو دیوار میں ہی نہ چندے کیونکہ جو حالات اس طرف جا رہے ہیں نا وہ کوئی اچھے نہیں ہے آج مجھے حیران کی ہوئی اپنے جو منشور کمیٹی کے چیئرمن ہے ہمارے بزرگ مسلم لیگ نون کے کونسی کمیٹی کے چیئرمن؟ منشور کمیٹی کے چیئرمن تھے مجھے حیران خدیقی صاحب آج انہوں نے کہا ہے کہ نوازشید صاحب تو وزیراعظم کے امیدواری نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو میرے لیے بڑا یہ چمبے کی بات ہے کہ یہ اچانک ان کو کیا ضرور پیش آگئی ہے کہنے کہ نوازشید تو امیدواری نہیں ہیں ہم تو میں تو بقاعدہ کہنا میں پکھیاں چلنے کے لیے اور پھول بھول کٹھے کر لیے تھے میں نے کہ وہی میرا عظیم قائد چوتھی دفعہ وزیراعظم بنے جا رہا ہے اور انہوں نے اس بار یہ بھی کہہ دیا کہ منشور کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اسے آپ پہ ہی اپنی مسائل جڑے نے وہ ایک پورٹر بنا دیا ہے اس میں ڈال دوں تو جہاں شعور ہوتا ہے وہ ہی منشور ہوتا ہے لیکن ہم مجھے سمجھ آیا کہ نہیں نیہا صاحب نے دراصل یہ بتایا کہ یار آپ کتنے بلکوف ہو چوبیس کرون لوگ کہ اب پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جی میں نے آپ کے لیے کیا کرنا تو میرا ماضی دیکھنے میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے ٹھیک بارہل جو آپ نے سوال کیا ہے میں یہ کہنے والا تھا کہ آپ اس طرف آنی رہے ہیں کیا ہو گیا خیر ہے پنجاب میں آپ رہتے ہیں پنجاب پولیس کی قریب قریبی آپ رہتے ہیں اور ہیڈکورٹس کے قریب رہتے ہیں کیا ہو گیا اگر آپ کھل کر بات کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ معاملہ کیا ہے میں نے اگر آپ اجازت دیں اور اسے کہ ایک میں غزل کے دو شیر آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ اس کو سیاسی واغت اس میں نہ لیں گے گا باقی شیر ہے موسم بہت اچھا ہے اس کے حوالے سے سنا دو اگر اجازت جی جی ضرور ضرور اوسف صاحب کی اجازت ہے بڑی مارکت اللہ رہا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے روخ آئینہ عقص ہے پس آئینہ کوئی اور ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو میری رہازت نیم شب کو سلیم نہ مل سکی سا ہے تو پھر اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ یہاں خدا کوئی اور ہے تو یہ موسم اتنا اچھا ہے بار رومنٹک موسم ہوئے تو آپ سے گزل کے دو شیر جو ہیں وہ شیر کر دوں تو باقی ابھی دیکھئے بہت کچھ ہونا ہے آٹھ فروری بڑی دور ہنوز ڈلی دور اور اس سے پہلے پہلے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میاں صاحب کا چھاسی کیریئر جو ہے نا وہ وہ ختم ہونا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے پتہ نہیں کہاں جائے گا کیونکہ جس تیزی سے وہ دیالہ جن میں بیٹھا وہ ماسوم خان ہیرو بن رہے اور وہ قیدی ایسے لگ رہا ہے کہ پورے ملک کے اندر بھاگتا ہے پھر ہے اور جو ایک بندہ باہر خود کو آزاد کہہ رہا ہے وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بس دو تین کمیٹیوں کے اجلاعات میں اس کتاب کرنے تک آزاد ہو گیا ہے نہیں لیکن سا رانہ صاحب چلیں وہ آپ نے آپ نے غزل کے ہمیں دو اشار بھی سنا دیئے بات کو آپ نے اس طرف گھما دیا مسکرا دیا آپ نے کہا کہ چلیں اچھا ہے بات کو ٹال دوں گا لیکن اصل مردے پر نہیں آپ آ رہے گے آئی جی پنجاب کا بیان جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاعر اس آہ بیان میں کیا کہنا چاہ رہا ہے بھا وہ کہہ رہے ہیں اس کے ساڈیلوں نہ آئیں اچھا اور اتنے یہ کل اور اتنے یہ انڈر پاسز اور اتنا سارا کچھ اور یہ اس لیے تھوڑی اور ہوا تھا کہ شباہ شریف صاحب آ کے بیٹھ جائیں یا مریم آ کے بیٹھ جائیں اور ایک بات اور سن لیں کہ ہمارے آرمی چیز صاحب نے شاہ جی نے جتنی محنت کی اکانومی کی بہادی کے لیے جتنی انہوں نے ایفرٹ کی ڈالر کو نیچے لانے میں پیٹرول کا روپنے میں بیجلی چوری روپنے میں غیر ممالک میں جا کے پاکستان کے لیے ایر میٹریڈ کے لیے تو ایک اچھا سین تو مجھے نظر آ رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایفرٹ کا جو ہے کسی کام آئیں گی انشاءاللہ تو پھر اگر آنے ہی ہے تو میاں نواز شیف صاحب جو پہلے چلے میں کارکون سے ہوں سترہ ماہ اتھاگ دار صاحب بھی رہے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اتنا اچھا سین اگر مجھے نظر آ رہا ہے تو میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے معیشت کی بہال ہی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے معیشت بہال ہوگی تو پھر بہت ساری چیزیں خود نہیں چاہتا ہے نسیم صدیقی صاحب اگر بل فرض کسی بھی وجہ سے معاملہ آگے جاتا ہے تو کتنا آگے جاتا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ساتھ میں یہ کہ یہ جو پی ٹی آئی کا بلے کا نشان ہے یہ ابھی تو لگ رہا ہے کہ یہ عارضی عارضی طور پر واپس ملائے تو مستقل تو تبیہ ہوگا جب سپریم کورٹ سے یہ حکم نامہ کچھ ایسا جاری ہوتا ہے تو یہ جب معاملہ سپریم کورٹ تک جائے گا تو وہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں جس طرح علی پہلے بات ہو رہی نا کہ یہ کہیں اور سے آرڈر آتے ہیں پنجاب پوریس تو یہ آرڈر نہیں نکال سکتی نا تو جس طرح عصرانہ صاحب نے تو غزل بڑی بہتر طریقے سے پڑی تو میں اس میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے مارتا کوئی اور ہے تو یہ حالات چل رہے ہیں اس وقت آپ اگر دیکھیں نا کہ جس طرح کرکٹ ورلڈ کپ ہوا ہے پچھلے دنوں میں کس طرح بسات بچھائی ہوئی تھی انڈیا نے اور بغیر جیت بغیر کوئی محش آرے وہ جیت سے چلے جا رہے تھے اور ان کو فائنل کا کپ نظر آ رہا تھا لیکن فائنل والے دن کیا ہوتا ہے کہ آسٹریلیا اسنی بھری طرح ان کو مارتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سٹیڈیم کے اندر صاحب سونگا ہوا تھا مودی صاحب کو صاحب سونگا ہوا تھا تو میرے خود ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا پکا ارادہ ہے یا ارادہ تھا کہ ہم نے نواز شریف کو وزیراعظم لانا ہے پی ٹی آئی کو الیکشن سے بلکل باہر رکھیں گے لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی اب وہ الیکشن والے دن ابھی دیکھیں آپ کو بھی بتایا مجھے بھی پتا ہے سارالہ صاحب ہمارے دوسرے ساتھی سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی بلکل اس وقت نہیں بن رہی اور کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں جائے گی کہ پی ٹی صدیقی صاحب پی ایم ایم کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی اگر اتنی مشکلات تھے تو پھر سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی پی ٹی ہے کہ کیسے جمع ہو گئے دیکھیں نا بات تو یہی ہے کہ آپ کا داؤ چل نہیں سکا نا یہ عوام کا ریاکشن ہے لوگ اپنا کارکونوں کے ساتھ گئے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور جو نواز شریف صاحب نے دو دن ایکسٹر پی ٹی آئی کے لیے ہوگی اچھا میں بات یہ کر رہا تھا علی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو تو حکومت میں دیکھنا نہیں چاہ رہے لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ ان کو دھوک نہیں سکیں گے آپ کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت آپ نے روکنے کی پوری کوشش کی نہیں روک سکے اور اگر بلے کا نشان مل گیا پی ٹی آئی بہال رہی تو آپ الیکشن والے دن لوگوں کو کیسے روکیں گے اور اگر ٹرن آور پچاس ساٹھ ستر فیصد ہو گیا میں اور آپ اور اسارانہ صاحب ہم کیمپس کے باہر جاتے ہیں پولنگ بوت کے سامنے جاتے ہیں وہاں پہ انٹریویوز کرتے ہیں روڈ شوز ہوتے ہیں اور بتا چلے کہ ایٹی پرسنٹ جو ووٹر ہے وہ آکے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال ہے تو پھر آپ دھانلی کیسے کریں گے تو جب آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ پی ٹی آئی کو الیکشن والے دن نہیں روک سکتے پھر آپ کو کوئی نہ کوئی اور تدبیر کرنی پڑے گی جس کے وجہ سے ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں جو بات ہم نے اپنی بیگم کے ساتھ کرنی ہے پھر میں بیگم کو کہوں گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حالات کیوں ہیں وہ اس طرح نہیں رہیں گے اور بیگم صاحبہ یہ جو ہم نے پروگرام بنایا ہے نا کہ فروری کے پہلے دوسری ہفتے میں ہم پاکستان جائیں پھر میں کہوں گا وہ پروگرام جو تھا نا شادی والا وہ وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ مہار کے فریل میں پلان بنا جائیں گے تو اس طرح کے حالات ہوں کے تو بالکل مجھے جو ہے وہ اپنے کزن کی شادی ہوتی ہے آپ اپنے کزن کی شادی کو ایدل 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 فتر کے بعد آگے ایپرل کے انڈ پر کہیں اس ٹائم پیریٹ پہ لے جائیں گے آپ پھر پھر روزے آ جائیں گے پھر مورم آجے گا پھر بڑی عید آجے گی دیکھیں نا حالات تو پھر تو آپ کے کزن کی شادی تو مجھے لگتا ہے کھٹائی میں پڑ جائے گی بڑا ظلم ہے بڑے ظالم آدمی ہے نسیم صدیقی صاحب بلکل بلکل حالہ کے لڑکی مانگی لڑکی کے گھر والے نہیں ماننے مجھے لگتا ہے ایک بریک لیتے ہیں جی اور بریک کے بعد لڑ کر آئیں گے تو یہی سے بات کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے دونوں ہی نہیں جاتے سکروٹنی کے مرحلے میں تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا لائمل ہوگا عدالتوں سے ریلیف لیں گے عدالتوں سے حکم نامہ جاری کروائیں گے کہ جس پر شاید کوئی ایفیڈیوٹ کے ذریعے کچھ کام ہوگا کیا ہوگا دیکھیں اس حوالے سے لاہور آئی کوٹ کا ایک بڑا بہترین فیصلہ موجود ہے جس کے اندر انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ جو پروپوزر اور سکینڈر ہوتا ہے اس کی سکروٹنی کے وقت بھی موجود کی ضروری نہیں ہوتی ہاں جب اس کے دستخط کو چیلنج کر دیا جائے یا اس حوالے سے کوئی اعتراض آئے تب اس کی موجودگی ضروری ہو سکتی ہے لیکن یہاں مسئلہ اس وقت یہ آ رہا ہے کہ جو بھی شخص پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اب چاہے وہ تجویز کنندہ ہو چاہے وہ تائید کنندہ ہو چاہے وہ ساتھ کہیں آ رہا ہو تو اس کو گرفتار کر کے صرف ایک ہی پیغام دیا دینے کی کوشش اور ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو آئین اور قانون کو بلڈوز کرتے ہوئے اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا اس کو جھوٹے مقدمات کے اندر نمزد بھی کیا جائے گا بنیادی طور پر کاغذات نمزدگی مسترد کرنے کے لیے یا قبول کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ آرٹیکل 62 اور 63 اس کے لیے باقاعدہ طور پر موجود ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی شکن موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی بھی پاکستانی شہری کے جس کی عمر پچیس سال سے زیادہ ہو اس کے کاغذات نمزدگی مسترد کیے جا سکیں لیکن جیسے یہاں آئین اور قانون کو پہلے ہی روندہ جا رہا ہے اور یہاں ایک سرزمین بے آئین بن چکے ہیں تو یہ اٹیمٹ کی جائے گی ریٹرننگ افسران کی طرف سے بھی اور جو ابتدائی سیکروٹی کے موقع پر بھی لیکن اس حوالے سے ہماری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی اور ہماری تیاری بھی ہے کہ اس کو ہم عالی عدالتوں کے اندر سامنے لائیں گے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملات رکھے جائیں گے اور وہاں سے ہم امید کرتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی نہ کوئی ریلیف ضرور ملے اسحاران صاحب جہاں پر ابھی کل اور آج کی اگر انیویلیپنٹ کی بات کریں یہ کل سے یہ چل رہا ہے ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا طب حالد صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے نورین رو رہی ہے یہ نورین رو رہی ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہیں نورین کیوں رو رہی ہے کب سے رو رہی ہے نورین کو چھپ کیوں نہیں کوئی کروا رہا اور نورین کے رونے پر کیا کسی کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ نورین اتنا روئی جا رہی ہے نورین کا رونا بند کروایا جائے نورین کو کسی اور دھیان لگایا جائے دیکھیں بیار بیچاری نورین نے تو رونا ہے اس کے نصیبوں میں رونا لکھا ہوا ہے وہ دکھاری آج جب پی ٹی آئی میں تھی تب بھی رو رہی تھی اب کافلی میں چلی گئے تب بھی رو رہی تھی اب اس ساری صورتحال کو دیکھ کے بھی رو رہی ہے وہ تو بیچاری ایک دکھاری ہے اور میں اس کے دکھ میں برابر کا شریف ہوں میں کاش اس کے آسو ساف کر سکتا لیکن جو نورین مہدر صاحب میں رو رہی ہے اور جاتی امڑا میں رو رہی ہے اس کے آسو کون ساف کرے گا مجھے نہیں سمجھ جاری کیونکہ نورین جو خواب لے کے آئی تھی سوہانے سپنے سجا کے آئی تھی میرے ماں سے روح تو بھری دیا جائے گا لیکن مجھے ایسا لگ رہا کہ اس کی کہیں مانگ ہی نہ اجڑ جائے اور نورین جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اپنے خوابوں کو لے کے جائے اپنی اثراتوں کو آسو بات سوچا نہ ہو جائے کیونکہ ابھی جو صورت آل براؤن کی لگ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں بندہ ملے نہ ملے میں کہہ رہا ہوں گلی ڈنڈے کا نشان دے دیا ایک دفعہ انہیں الیکشن میں اتر جانے لیں اور پیپر پہ وہ گلی ڈنڈے ہی آنے دے اور کہیں لگ دے کہ گلی ڈنڈا پرف کپتان تو پھر آپ دیکھ لیں نہیں لیکن اس پہ وہ جو خواتین کی نشست ہے اس پہ تو مسئلہ ہوگا نا عصار رانس اگر انتخابی نشان نہیں ہوگا تو آزاد ہوں گے سب تو کچھ بھی کر لیں آپ علی ممتاز میری بات یاد رکھئے میں آپ اور یہ ہم سارے لوگ نسیم بھائی جو ہیں ہم ہم براہ راست عوام کے ساتھ جھوڑے لیں ہم عوام میں روزانہ بیٹھتے میں تو ریڑی کے اوپر حلیم بھی کھا لیتا ہوں اور میں تو کانجی بھی پی لیتا ہوں محسن میں تو میں تو ان سے براہ راز بات کرتا ہوں اکیلے جو مل جائے جو پیسے دینے والوں تو میں نے تو جتنی خوفناک ویو دیکھی ہے نا میں نے اپنی رائے میں میں نے گھٹو صاحب سے دور سے چاتت کو دیکھ رہا ہوں میں اس کو اس نے کو اتنا بڑا نہیں تھا چھوٹا تھا لیکن جتنی خوفناک ویو میں اس بار دیکھ رہا ہوں اور میاں نواشی صاحب کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اتنی نفرت کا شکار ہو چکے ہیں کہ اگر وہ بیلٹ باکس تک پہنچ گئے اور اور اگر معصوم خان کے بندے پہنچ گئے تو آپ ہسٹری میں پہلی دفعہ دیکھیں گے کہ یہ بڑے بڑے بوتوں کی زمان سے ضبط ہو جائیں گی اور یہی وہ اصل چیز ہے جس کی ویسے میرے حالے کافی سارے لوگ کریں کہ تھوڑا سا اندخاب ہو رہا کہ کئی شاید ایسی چیز ہو جائے کہ اب بندہ جل جائے ٹوڑ جائے گریپ نکل جائے ہسی نکل جائے تو کوئی بات بنے لیکن ابھی تو آپ شاید احمود کو رشید کو دھکے دیتے ہیں وہ ہیرو بن جاتا ہے فرویز الائی کو آپ کھیچ کے لے جاتے ہیں وہ ہیرو بن جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ساکتور لوگ نواشی سے ملے مجھے ایسا کئی شک ہو رہا ہے کہ نہیں وہ 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 معصوم خان کے ساتھ کھڑے ہیں اچھا اب چونکہ یہ اسحاران صاحب ہم آج کے پروگرام کے اختتام کی جانے بڑھیں اور یہ آج اس سال کا آخری پروگرام ہے دوہزار تیس کا جو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ موقع ملے تو دوہزار چوبیس میں بھی کریں گے آپ کی دعا سے یہ بتائیے دوہزار چوبیس میں آپ کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں سے آہ مارچ تک کا بتائیے کہ آپ کیا حالات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسحاران مجھے پوچھے جی جی سر آپ سے آپ سے آہ کیا ہوگا یار اب دو یہ میں کہتے ہوئے میں مجھے تو بڑی دوکھ ہو رہا ہے چلیں میں آپ سے ذرا ایک ایک کر کے کر لیتا ہوں کیا بانی پی ٹی آئی جیل میں ہوں گے یا باہر سفر ہے اور سفر آہی ساہی 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 اللہ پاکستان کی کفازت کرے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی جڑے کٹ لیں اسحاران صاحب تک خیر میری آواز رویسی رکٹ کے پہنچتی تھی یہی نسیم صدیقی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں دوہزار چوبیس میں اگر آپ نورین کو لے کر کوئی اظہاری مدردی کرنا چاہئے تو میں آپ کو روکوں گا نہیں آپ کر سکتے ہیں آپ کو دی بال is in your court جو چاہیں آپ کہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی بتائیے کہ دوزار چوبیس میں آپ مارچ تک کیا دیکھ رہے ہیں وہ قزن کی شادی سے ہٹ کر ملک کے حالات کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہے ہیں کوئی حالات بہتر ہوں گے کوئی معیشت بہتر ہوگی نورین کے لیے ایک شیر ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے چمن میں دیدہ اور پیدا ہوتا ہے اور بڑی معصومانہ خواہش کی ہے حسار رانہ صاحب نے کہ وہ نورین کے آنسو پوچھنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ان کی یہ دعا قبول کرے ہیں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں نا نصیم صدیقی صاحب آپ اور حسار رانہ صاحب تو اس لیے پھر میرے ذہن میں آتا ہے نا کہ دل کی ارمہ آنسووں میں بہ گئے ہم تو تنہاں سے رہ گئے تو ایسی بات مجھے تو مجھے تو ٹوٹر بھیگا بھیگا ٹوٹر آج کل بڑا بھیگا بھیگا سا مجھے لگ رہا ہے اور جو آپ کا آخری سوال ہے علی مارچ تک کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا اس ملک میں حالات مزید بت کر ہوتے چلے جائیں گے جب تک مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوگا ہم تو یہ چیزیں بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک مشکل دورائے سے گزر رہا ہے اور مارچ تک بھی کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے عمران خان صاحب کو میں جیل میں ہی دیکھ رہا ہوں ہاں الیکشن اگر ہو جاتے ہیں اگر اگر میرے کزن کی شادی ہو جاتی ہے تو می بھی شاید کوئی سلائٹ سی چینجز آئے ادروائی اسٹیبلشمنٹ کا موڈ نظر نہیں آرہا اور بلکل کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتری فرمائے یعنی کہ سیاسی عدم ایسے کام جاری رہے گا یہ بالکل جاری رہے گا آپ بتائیں کہ اس دور میں پاکستان میں سیاسی عدم ایسے کام جاری نہیں رہا بلکہ بڑھتا ہی گیا بڑھتا ہی گیا اور جو حالات چل گئے اس میں تو یہ بڑھتا ہی چلے جائے گا اور ایکانومی کا جو بیڑا کرت ہو رہا ہے جو عوام کا بیڑا کرت ہو رہا ہے جو غریب دو وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا اس کی تو کسی کو فکر نہیں ہے لوگوں کو تو یہ فکر ہے کہ کس طرح آشام اہود قریشی کو دھکے مارنے کس طرح عورتوں کا گریبان چارٹ کرنا ہے پاکستان میں جب یہ حالات آگئے ہیں تو آپ کس طرح امید کر رہے ہیں کہ حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں گے یہ تو زندگی کے میرے ورس ترین حالاتیں میں نے کبھی بھی پاکستان میں اس قسم کے حالات نہیں دیکھے کہ وہاں پہ شرمو ہے آپ بلکل ختم ہو کے رہ گئی ہے جو اپنا مقبودہ کشمیر میں انین فوجی کیا کرتے تھے اس طرح پنجاب پولس کا ہو گیا جو فلسطین کو ہم بیٹھ کے روتے ہیں وہ والے حالات تو پاکستان میں نظر آ رہے تو حالات کہاں سے بہتر ہوں گے بہتری کی طرف تو جاتے نہیں نظر آ رہے تو ہم کس بات پر امید کریں اللہ تعالیٰ سے صرف امید کی جا سکتی ہے جو موجودہ لوگ ہے ریاست ہے جو اس وقت کرتا زرتا ہے ان کے ہوتے ہوئے تو آپ بہتری کی امید بالکل نہیں کر سکتے حلیٰ اسحار رانہ صاحب مجھے کچھ اضافی منٹس مل گئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پھر آخر میں خالد صاحب کی طرف جاؤں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسحار رانہ صاحب کے ساتھ یہ ہمارا رابطہ منتطع ہو گیا ہے ان کو لگایا ٹرین نکل گئی تو نکل گئی ان کو نہیں پتا تھا کہ ٹرین آپ کے لئے رکھ بھی سکتی ہے کچھ رماؤں کے لئے خالد صاحب بانی پی ٹی آئے کہ معاملے کو لے کر آپ کی طرف سے آج بھی رجوع کیا گیا ہے لیکن ریلیف نہیں ملا ہے اب آگے جا کر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی ریلیف ملے گا یا یہ معاملہ ایسی چلتا رہے گا دیکھیں اگر آئین کے مطابق دیکھیں یا قانون کے مطابق دیکھیں اور ان مقدمات کی آپ اگر فائلیں دیکھیں تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو تو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا بلکہ یہ مقدمات قائم کرنے والے اور ان کو سزا سنانے والوں کو جیل میں ہونا چاہیے تھا بطور وکیل بھی اور بطور جو ایک عام شہری کے طور پہ بھی جس کا ایک شہور ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کا پرکھنے کا تو اس کسی کے بھی سامنے آپ اگر رکھ دیں تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ کیس بنتے ہی نہیں ہیں اور جس طرح بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو جس طرح ایک عدالتوں کے ذریعے قانونی مشینری کے ذریعے ایک سیاسی اور اپنی انا کے لیے انتقام کا نشانہ بنائے گیا اور بنایا جا رہا ہے تو اس کا کسی بھی قانون قائدے کے تحت جیل میں رکھا جانا بنتا ہی نہیں ہے یہ سیاسی میدان میں کوئی بھی ان سے مقابلہ نہیں کر پاتا اور نہ ہی ان کی شخصیت کے ایسی ہے کہ نہ ہی اس کے سامنے کوئی ٹھہر پاتا ہے تو لے دے کے آخر میں ان کے پاس صرف ایک ہی حل بچتا ہے کہ تمام ذابطے تمام انصاف کے بنیادی حصولوں کو بلڈوز کر کے روند کے ان کو جیل کے اندر رکھا جائے اور ان کے حقوق کو پامال کیا جائے بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا نسیم صدیقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے میں جوئن کیا عصار رانہ صاحب ہمارے ساتھ تھے ان کے بھی بہت بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم تو ہوا چاہتا ہے لیکن جاتے جاتے اس امید اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ یہ سال کے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آخری پروگرام تھا امید کرتے ہیں کہ نیا سال ہمارے لیے بہت سی خوشیاں لے کر آئے گا جیسے کہ میں نے پروگرام کے پتائیہ میں کہا تھا کہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے ہیں ان کے لیے پھر آگے ترقی کی منازل تیہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو امید کرتے ہیں ہم اپنی غلطیوں یہ استحقام میں بدلے گا اور بین الاقوامی سطح پر اگر ہم بات کریں تو ہم امید کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو اور ساتھ ساتھ غزہ کے رہنے والے مسلمانوں کو ان کو ان کا حق ملے گا ان کو ان کی جو حق تلفی ہو رہی ہے وہ ختم ہوگی جو ان پر ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ختم ہوگا اور جو دنیا ابھی اس معاملے کو لے کر جو کرنٹلی ابھی غزہ میں چل رہا ہے اس پر خاموش ہے خاموش تماشای بنی ہے اللہ تعالی انہیں ہدایت دے اور ہم سب کو اللہ تعالی ہدایت دے کہ ہم ان مسلمانوں کے لیے غزہ کے مسلمانوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں ان کا ساتھ دیں کیونکہ جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے دنیا کی تاریخ میں کہیں پر مثال نہیں ملتی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت اللہ نکبان